آپ سوچ سمجھ کر اپنا ووٹ ڈالیے آپ ہی دیکھئے کہ پانچ سالوں میں آپ کے لیے کیا کیا ہاں یہ سچ ہے کہ بڑے بڑے نیتا ہیماچل کے ہیں لیکن انہوں نے اپنے لیے کیا کہ آپ کے لیے کیا یہاں کے مکہ منتری ہیں کیا کیا ہے اس پورے زلے کے لیے شاید اپنے دائرے میں اپنی ویدھان سبح میں کام کیا اس کے باہر کیا کیا یہاں کے یوہوں کی کیا سٹیٹی ہے کیا روزگار بنے ہیں یہاں کتنے یوہ بیٹھے ہیں ذرا ہاتھ اٹھاؤ بتاؤ روزگار ملا ہے پچھلے پات سالوں میں کیوں نہیں ملا آپ کو معلوم ہے کہ 63000 نوکریاں کھالی پڑی پد کھالی پڑی ہے سرکاری پد ہے 63000 سرکاری پد کھالی ہے آپ کو نوکری نہیں مل رہی ہے آپ کو روزگار نہیں مل رہا ہے کبھی آپ نے پوچھا ہے کیوں کیونکہ نیت نہیں ہے آپ کے لیے سینہ کی بھرتی کو دیکھئے اگنی ویر لے آئے آپ کہہ رہے ہیں دیش کو کہ آپ دیش کے لیے شہید ہونے کے لیے آپ تیار ہیں آپ کہہ رہے ہیں آپ جا کے سرحق پہ کھڑے ہوں گے ہمارے لیے اور یہ سرکار کہہ رہی ہے کہ ٹھیک ہے آپ کو نہ پینشن ملے گا آپ کو نہ کوئی رینک ملے گا چار سال بعد آپ گھر لوٹ جاؤ یہ حالات ہیں کہ ہر بھرتی میں گھوٹالہ ہے چاہے یونیورسٹی کے شکشکوں کی بھرتی میں گھوٹالہ ہے چاہے پولیس کی بھرتی میں گھوٹالہ ہے تو کیا کیا ہے نوجوانوں کے لیے وہی نوجوان جو اس پردیش کو بنانے والے نوجوان ہیں جن کا بھوشے اس پردیش سے جڑا ہوا ہے دیش سے جڑا ہوا ہے اسی طرح سے آپ دیکھئے پچھلے پانچ سالوں میں کمر توڑ مہنگائی ہے دودھ دہی آٹا سرسوں کا تیل پیٹرول نام لیجئے مہنگا ہو گیا جی ایسٹی لگا دی یہاں پہ سیپ کے بعد باندھ والے ہیں آپ جانتے ہیں کہ اس کے پیکنگ کے گتے پہ بھی جی ایسٹی بڑھا دی ہے تو ہر طرف سے آپ کو مارا جا رہا ہے چاہے مہنگائی سے بے روزگاری سے یہاں کے کرمچاریوں نے اس پردیش کو بنایا ہوں شاید اس پردیش میں سب سے زیادہ کرمچاری ہوں گے پورے دیش بھر میں سے اگر پرتیشت دیکھا جائے لیکن آج سرکار کیا کر رہے ہیں آپ کی پینشن چھین لیا تو آپ کی پینشن بھی چھین لیا آپ زندگی بھر کام کریں گے اور سرکاری نوکری کے لیے کیوں چاہتے ہیں لوگ سرکاری نوکری کیونکہ ایک آشا ہوتی ہے کی نوکری کے بعد بھی جب میں بڑا ہو جاؤں گا تو میری کوئی سرکشہ ہوگی ایک سیکیورٹی ہوگی وہ بھی چھین لیا آپ سے تو بے روزگاری ہے مہنگائی ہے تمام سکیمیں ان کی ایسی ہیں جن سے آپ کی بھلائی نہیں ہوتی ان کے بڑے بڑے ادیوگ پتی مطروں کی بھلائی ہوتی ہے آپ بادبان کے مالکوں سے پوچھئے کسانوں سے پوچھئے دام کون تیہ کر رہا ہے آج کیا آپ تیہ کر پا رہے ہیں نہیں کر پا رہے ہیں بڑے بڑے ادیوگ پتی ہیں کونی کے کول سٹوریج وہی تیہ کریں گے آپ سے خریدیں گے نبی روپے میں اور جا کے بیچ دیں گے کتنے میں ہی جتنا ان کا جی چاہے تو یہ شتیتی ہے اور جب ایسی شتیتی آ جاتی ہے ایک پردیش میں یا ایک دیش میں تو جنتا کو جھاگ رکھونے کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے آپ منڈی کی اردھے وستہ کو دیکھئے آپ کی اردھے وستہ کھیتی باگبانی سرکاری کرمچاریوں پر نر بھر ہے سیپ ٹماٹر کا آپ کو سہی دام نہیں مل رہا ہے کوئی فوڈ پروسیسنگ یونٹ یہاں بنایا نہیں گیا یہاں کے یوہاں کے لیے روزگار نہیں ملا کوئی بھی وکاس نہیں ہوا یہاں کی سڑکوں کی کبھی برا حال ہے تو آپ اپنے آپ سے پوچھئے کہ پاچ سالوں سے ہی اسی راجنیتی چل رہی ہے آپ کے پردیش میں کیا آپ پاچ سال اور ان کو دیں گے